بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم وبرز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو خیریہ سے ہوں گے میں آپ سب کو شامل فوڈ کیچن میں ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے لے گئی ہوں کیمی والے نان کے رسپی وہ بھی ہم بنائیں گے بینہ اون بینہ تندور کے تابعہ میں بنائیں گے آج ہم کیمی والے نان بہت ہی آسان طریقے سے آج میں آپ کو ایسا کیمی والے نان بنانا سکھاؤں گی جو مکھن کی طرح نرم اور موں میں گھل جانے مالا ہوگا میں آپ کو نان بنانے کے لئے جو ٹیپس ان ٹریکس پرتاؤں گے ان کو فالو کرتے ہوئے آپ نان بنائیں گے نہ تو آپ کا نان ٹوٹے گا نہ ہی تاوے سے نیچے گیرے گا چلیں دیکھتے ہیں نان بنانے کے لئے ہم کی نیگری ڈیڈیوٹ کی ضرورت ہے میں ہم نے نان بنانے کے لئے میں یہاں پہ لیا ہے ہاف کے جی میدہ ایک ادھت انڈا ٹو ٹی بل سپون دہی ٹو ٹی بل سپون اول لیا ہے 1 ٹی سپون نمک لیا ہے ٹو ٹی سپون چینی لی ہے 1 ٹی سپون ایسٹ لی ہے نان کی ڈور ایڈی کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نیم گرم پانی لیں گے نیم گرم پانی کے اندر ایسٹ ایڈ کر دیں گے چینی ایڈ کر دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بہت ہی سوفٹ ہو بہت ہی نرم ہو تو آپ دہی ضرور ایڈ کیجئے گا ایڈا ایڈ کر دیں گے ساری چیزیں میرے اچھ طرح سے میدے میکس کر لی ہیں آپ میں اس کے اندر پانی ایڈ کرتی جاؤں گی اس ٹوالا اور اسے گونتے جائیں گے آپ نے میدے کے بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ساری جو چیزیں گرم ہونے چاہیے گرم یعنی کہ روم ٹیمپریشور بھی ہونے چاہیے ٹھنڈی بلکل نہیں ہونے چاہیے فریج والی ساری پانی ایڈ نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اس کے اوپر بھی اوئل لگا دیں گے ڈوک اوپر سے ریپ کر دیں گے اور اسے ریسٹ پر رکھیں گے ایک گھنڈے کے لیے نان کے لیے فیلنگ تیار کریں گے فیلنگ تیار کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے مطن کا کی مل لیا ہے اب چکن کو یا بیف کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں جائے گا وان ٹیپل سپون لسنہ درکا پیسٹ دو سبز مرچی ہے تھوڑا سبز دھنیا ہے اس کے پتے لیے ہیں اس کے دھنڈل بلکل بھی لیے اسے پتے لیے ہیں اور ایک ادد پیاس ہے سپائسیز بھی میں نے لیا ہے وان ٹی سپون نمک ہالف ٹی سپون حلدی پورڈر ہالف ٹی سپون سرخ میرچ پورڈر وان ٹی سپون گرہ مسالہ ہالف ٹی سپون دڑا میرچ ہالف ٹی سپون زیرہ پورڈر اور وان ٹی سپون لیا ہے دھنیا پورڈر پینکے سب سے پہلے آئیل ایٹ کریں گے آئیل بہت زیادہ ایٹ نہیں کرنا بلکل تھوڑا سی ایٹ کرنا ہے آلماست وان ٹی بل سپون اب اس کے اندر کٹی بھی پیاز ایٹ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے اس کو ہلکا سا سوٹ ہونے تک فرائی کرنا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا آئیل اس لیمی ہیز کریں گے آئیلی ہو جائے گا تو ہمارا نان پھر جائے گا یہ اپنے بات دھیان میں رکھتی ہیں کہ آپ کا کیمپو آئیل بہت زیادہ دین پھر دین پھر 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 کو پھر 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 توڑک دھنیا ڈالیں کے باد میں نے یہ چھتی دنچ مکس کر لیے اور شکریر پھر 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 ہوا نکالیں کیسے ہوا نکالیں کیسے بہت ارام سے ہو جاتے ہیں ہوا نکالیں کیسے ہاتھ کو گلہ کریں گے ہاتھ کو گلہ کر کے یہاں سے تل لیں گے اور تل لگا دیں گے دانگی اوپر ایسے پریس کر دیں گے ساتھ دھنیا کے پتے ڈالیں گے دھنیا پتے لگانے کے پاس ان کا خاص ہلکل کیسے پریس کر دیں گے اب نان کے اوپر آئل لگائیں گے اچھ طرح سے گریسی کرنا ہے نان کو اچھ طرح سے گریسی کر لیا ہے نان کو اچھ طرح سے گریسی کر لیا ہے تبا پہ ڈالنے سے پہلے اپنی نان کی اُلٹی سائٹ کو اچھ طرح سے پانی سے گلہ کر لینا ہے تبا پری ہیٹ ہو چکے اس کی پر اب نان کو ڈال دیں گے بہت احتیاط کے ساتھ ارام کے ساتھ اپنی نان کو ڈال دینا ہے اور اس کو ہلکا سا کوک ہونے دیں گے پہلے نان کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں یعنی جیسے کوک ہونے شروع ہو گیا ہے تب ایک اُلٹا کر کے اب اسے کوک کریں گے فلیم کو نورمل ہی رکھیں گے تھوڑا ہائٹ پر رکھیں گے تو ہم اس کو ہر طرف سے گھوماتے ہوئے پکائیں گے سوڑاپس یعنی جیسے ہم اس کو ہر طرف سے کریں گے کچھ کریں کچھ کریں میرے ٹھوڑا مارشنی 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 مکھن یا حد ریکھیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا اپنے فیم میمبرز اور فرنڈز سے ضرور شیئر کیجئے گے اللہ حافظ ملتے ایک نئے ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین